وارسینِ انبیاء ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینک کے ناظرین پروگرام دارو لفتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت عالی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سائے عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا اشارت فرمائے جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے اور تیسرا وہ جو مجھ پر کسر سے درود بھیجے اللہ پاک ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھی دیگر روایات کے اندر وہ عامال بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے یا وہ گناہ کے کام جن سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سائے عطا فرمائے گا مقتت المدینہ کا ایک رسالہ بھی ہے عرش الہی کا سائے وہ کن لوگوں کو قیامت کے دن ملے گا اس کا بھی مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت سے ایسے عامال وہ بھی پڑھنے کو ملے گے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے ایک بار حدیعہ درود و سلام صلواللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جزاکو بھو مزاز کرامی آپ کے محمد اللہ علیہ وآلہ وآلہ ماشاءاللہ جمبت المبارک کے دن کچھ لوگ دوران خطبہ یہ مسجد کی طرف آتے ہیں یا مسجد میں داخل ہوں تو اب اگر خطیب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائیں تو اس دوران کچھ سنتیں وغیرہ شروع کرتے ہیں تو ایسوں کو کیا کرنا چاہئے اس وقت وہ سنتیں من کو پڑھنی چاہئے نہیں پڑھنی چاہئے اور اگر نہیں پڑھنی ہے تو پھر وہ کب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنتیں جو جمعت المبارک کے فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں جنہیں سنت قبلیہ کہا جاتا ہے تو یہ اس وقت پڑھی جائیں گے کہ جب خطیب ابھی ممبر پر خطبے کے لیے نہ آئے ہوں ٹھیک تو اس سے پہلے پہلے ہی ان سنتوں کو ادا کر لینا چاہئے اب جب خطیب جمعت المبارک کے خطبے کے لیے ممبر پر آ جائیں تو اب اس موقع پر سنتیں ادا نہ کریں کیونکہ اب ازان احسانی ہوگی اور اس کے بعد خطبہ دیا جائے رہا تو یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اندر نوافل پڑھنا منا ہے ٹھیک تو سنتیں جو ہیں وہ اپنے نوافل کے عموم کے تحت داخل ہیں تو جو احکامات نوافل کے حوالے سے اوقات مکروحہ جن اوقات میں نوافل پڑھنا منا ہے مکروح ہے تو ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب جمعت المبارک کا خطبے کے لیے خطیب ممبر پر آ جائے تو اس موقع پر سنتیں نوافل وغیرہ نہ پڑھیں ٹھیک تو اب یہ کب پڑھیں تو جب جمعت المبارک کے فرض ادھا ہو گئے اور اس کے بعد سنتِ بادیہ چار اکا سنتِ موقع ادھا امام کے فرض کے بعد پڑھے جاتے ہیں اس کے بعد پھر دو سنت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ جو پہلے والی سنتِ قبلیہ چھڑ گئیں گے ان کو پڑھا جائے گا تو یعنی یہ جو سنتیں ہیں جن سنتوں کا جو موقع ہے ان اوقات میں اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے تو سنتِ قبلیہ اگر کسی کی رہ گئی ہیں تو اب اس کو تو ابھی ادھا نہیں کرے گا اب یہ امام صاحب جب جمعت المبارک کے فرض ادھا کر لیں اس کے بعد سنتِ بادیہ یہ فرضوں کے چار اکا جو سنت پڑھیں گے یہ فرضوں کے بعد ان کا ملا کر پڑھنا یہ فضیلت میں زیادہ ہے اس کے بعد پھر سنتِ قبلیہ جو رہ گئی تھی تو وہ پڑھ لیں اور دو سنت جو ہیں وہ بھی ادھا کر لیں یعنی یہ قبلیہ بادیہ دونوں چار چار سنتِ سنتِ موقدہ ہیں سنتِ موقدہ ہیں یہ سنتِ موقدہ ہیں اور جو دو رکعت اس کے بعد مزید پڑھی جاتی ہے تو چار رکعت سنتِ بادیہ کے تو وہ سنتِ موقدہ نہیں ہیں البتہ موقدہ کے قریب قریب اس کا مختلف اقوال ہیں زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ موقدہ نہیں موقدہ نہیں اچھا یہ تو آپ نے بیان کر دیا اب کچھ پہلے سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آزانِ ثانی ہوئی ہے اور ابھی خطیب صاحب خطبے کے لئے بھی اب دو رکعتیں ہو چکی ہیں تو وہ تو اپنی کمپلیٹ کریں ہیں ہاں جنہوں نے پہلے سے سنتِ پڑھنا شروع کر دی تھی اور اس دوران آزانِ ثانی ہو گئی پھر خطبہ ہو رہا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ دو رکعت پہ سلام پھیڑ دیں کہ خطبہ شروع ہونے والا یا خطبہ شروع ہو چکا ہے تو سلام پھیڑ دیں اب وہ سلام نہ پھیڑیں وہ چار رکعت کی نیت سے ہی انہوں نے سنتِ قبلیہ کی نیت باندھی تھی تو وہ چار رکعت ہی پوری کریں لیکن سنتِ قبلیہ شروع کرنے والوں کو چاہیے کہ ایک اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اب امام صاحب نے بیان ختم کیا ہے اب اس کے بعد ایک تعداد نے سنتِ پڑھنا آزانِ اول کے بعد کہیں آزانِ اول پہلے ہو جاتی ہے تو یہ خطیب صاحب کے بیان ختم کرنے کے بعد بھی سنتِ عام طور پر پڑھی جاتی ہے تو سنتِ پڑھتے پڑھتے لوگوں کو دو چار منٹ ہو چکے ہیں اب اگر ہم ابھی شروع کریں گے تو ہمارا اختتام خطبے کے دوران سنتوں کا ہو رہا ہوگا تو ان کو چاہیے کہ اس موقع پر ابھی نہ پڑھیں ان کو بعد میں ہی پڑھنے بعد میں ہی پڑھیں برحال جمعہ کی ایک اپنی اہمیت ہے اور جمعہ تل مبارک یہ فقراء کے لئے مساکین کے لئے اس کو حج قرار دیا گیا ہے جمعہ تل مبارک کا دن ویسے ہی مومنوں کے لئے عید کا دن ہے ہر جمعہ یہ عید کا دن ہے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ تیسری عید عید ملاد نبی یہ کہاں سے ہمیں تو ہر جمعہ عید کا دن فرمایا گیا ہے گویا کہ ہم مہینے کے اندر تو چار عیدیں اس طور پر ہم مناتے ہیں تو جب یہ نماز ہے تو اس کی اہمیت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے تیاری اور وقت یہ ایسا منیج کر کے رکھنا چاہیے تاکہ آپ بروقت جائیں ذہن نصیب کے بیان سے پہلے جانا چاہیے تاکہ بیان کو بھی آپ کو اول تاخر بیان بھی سننے کو ملے اور یہ اس کو ایک کلاس سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے آج کچھ سیکھنے کے لئے جانا ہے انشاءاللہ عقیدے کی درستگی یا عقیدے کے حوالے سے الحمدللہ دینی محول سے بھی بقاعدہ جمعہ تلنبارک کا بھی بیان وہ خطابہ کے لئے وائزین کے لئے مبلغین کے لئے جاری ہوتا ہے تو وہ بھی اسی انداز سے وقت کی مناسبت کے اعتبار سے اس کے اندر بہت سے خوبصورت بیانات بھی آتے ہیں تو یہ بھی ہمیں پڑھنے بھی چاہیے سننے بھی چاہیے تو مسجد کے اندر جب ہم جائیں گے تو اول وقت اول ساتھ جمعہ تلنبارک کی وہ برکات حاصل وہ ثواب ساتھ نماز بھی اپنی بروقت آپ سنتیں وغیرہ بھی پڑھ پائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہمارا مقدر ہوں گے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے اگر کوئی مرید گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کا کیا مرید سے مریدی کا تعلق ٹوڑ جائے گا کوئی مرید گناہ کبیرہ کرے اسے بہت کیا ٹوڑ جائے گا یعنی کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ کوئی شخص مرید ہوا ہے بیعت بھی اسی کو کہا جاتا ہے تو بیعت کرنے کی صورت میں اب یہ سوال ان کا ہے کہ کوئی مرید اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے مثلا غیبت گناہ کبیرہ ہے اسے در نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہونا گناہ کبیرہ ہے زکاة نہیں دیتا روزے نہیں رکھتا ٹھیک گالیاں بکتا ہے تو گناہ کبیرہ کی ایک بڑی لسپ بھی موجود ہے تو اب اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور ہے وہ کسی جامع شرائط پیر کامل کا مرید تو اس گناہ کا ارتکاب کرنے کی بہت سے اس کی بیعت ختم نہیں ہوتی وہ اپنے جامع شرائط پیر صاحب کا ہی مرید رہتا ہے البتہ گناہوں سے بچنے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اسی طرح جو پیر و مرشد جب بیعت لے رہے ہوتے ہیں تو اس بیعت کے وقت بھی کچھ کام کے کرنے کا اہد کیا جا رہا ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کا بھی اہد لیا جا رہا ہوتا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر صحابہ اکرام علی مردوان سے بیعتیں دی ہیں یعنی کسی عمل پر بیعت کسی عمل پر بیعت تو اب یہ ہے کہ بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک وعدہ وہ ایک اہد ہے کہ میں یہ کام کرنے والے کروں گا اور جن کاموں سے مجھے روکا جا رہا ہے ان سے میں بچوں گا ٹھیک ہے تو پیر کامل سے بیعت کرنے کے باوجود اگر کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کر لے بتخاذ بشریعت تو اس کی بیعت نہیں ٹوٹتی صحیح لیکن اسے چاہیے کہ دوبارہ سے تجدید بیعت جس کو کہتے ہیں ایک نیا اہد دوبارہ سے کرے کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا اور اس گناہ سے میں اب آئندہ دوبارہ جب کبھی پیر و مرشد سے ملاقات کی صورت بنے پھر تجدید بیعت تجدید بیعت سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیعت ٹوٹ گئی تو اب نئے سرے سے کی جاری ہو تو جس طرح تجدید ایمان آحادیس کریمہ میں بھی ایمان کی تجدید کا حکم دیا گیا ہے کرتے رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے تو ایسی جہاں جب جیسے موقع ملے تو تجدید بیعت بھی کرتے رہیں اس سے دوبارہ وہی اہد پیمان معاہدہ کہ میں یہ کام کروں گا اور یہ کام نہیں کروں گا تو یہ پیش نظر آتا رہے گا اور کبھی نہ کبھی دل چوٹ کھائے گا اور واقعیتاً گناہوں سے پھر آدمی کو سچی نفرت بھی نصیب ہو سکتا چیک ہے اچھا تجدید بیعت کا بھی موقع اس وقت میسر ہے نہیں ہے یہ ایک الگ بیعت اس کو گناہ کبیرہ ہو گیا تو فیلفور توبہ تو کرنی چاہیے بلکل گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ چیک ہے جب بھی آدمی سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں جسے توبہ کہتے ہیں اور توبہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اس گناہ جو سرزد ہو گیا اس پر سچے دل سے نادم ہو شرمندگی جس کو ہم کہتے ہیں احساس ندامت ہو اور اس کام کو فیلفور وہ ترک کر چکا ہو اور آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا وہ پختہ اہد پختہ ارادہ کر لے تو اس کو کہتے ہیں توبہ اب گناہ بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی مسلمان کی حفظ تلفی ہوئی ہوتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق تلف کیا گیا ہے تو جس گناہ میں حق اللہ یا حق عبد تلف ہو رہا ہو تو اب ایسے گناہ سے توبہ کے لیے پھر اس حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے جیسے نماز نہیں پڑی تو نماز پڑی تو نماز کی قضہ کریں روزے چھوڑ دیے تو روزے ماہ رمضان کے رکھے کسی مسلمان کا مال چورا لیا تو معافی اللہ سے مانگنے کے ساتھ تو اس بندے کو اس کا مال بھی دے اگر اس کو تکلیف پہنچائی بیجا ظلم کیا تو اس ظلم کی بھی معافی مانگی تو معافی کے ساتھ تلافی حق کی ادائیگی ہی کا دوسرا نم تلافی ہے تو معافی اور جہاں حق تلفی ہوئی وہاں پہ اس کی تلافی ہونی چاہیے تو یہ اکیلے میں بھی آدمی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور کو نہیں پتا اکیلے آدمی ہی کو پتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو جیسا گناہ ویسی توبہ اگر لوگوں کے سامنے اعلانیاں کھلم کھلا گناہ کیا ہے تو اب لوگوں کے سامنے اس گناہ سے سچی توبہ کا اظہار کرے تاکہ لوگ اس کے گناہ پر جس طرح گواہ بن گئے تھے ایسی اس کی توبہ پر بھی گواہ بن گئے اور اگر گناہ اکیلے میں ہوا ہے تو اس کی توبہ سب کے سامنے نہ کریں کہ میں نے اکیلے میں یہ گناہ اس کا پھر خامخواہ اظہار ہے یہ اظہار گناہ ہوگا اس کی اجازت نہیں ہے تو بعض صورتوں میں یہ بھی گناہ ہو جاتا ہے اظہار گناہ بھی گناہ ہو جاتا ہے تو اس لیے تنہائی میں اکیلے میں پوشیدہ حالت میں کوئی گناہ ہوا تو اس کی دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرے یا اکیلے میں بھلے زبان سے الفاظ توبہ ادا کرے کسی پر اپنے گناہ کا اظہار نہ کرے تو توبہ تو سر سر اور توبہ اعلانیہ بل اعلان خبلہ شیخ طریقہ تمیرہ اللہ سنت دامت برکات ملالیہ جب آپ کبھی یوں بیعت کرواتے ہیں تو یہ اسلاف کے ایک انداز طریقہ رہا ہے کہ وہ شروع سے اپنے مریدین سے ایک اہد اور ان سے توبہ کروانا اور پھر آپ تو کئی ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں جھوٹ ہے گیبت ہے چگلی ہے گانے باچے ہیں کلمے ڈرامے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک طرح کا وہ اہد لیا جاتا ہے تو یہ جب مواقع ہو تو یوں تعدید بیعت بھی بلکل ایسے مواقع جب پیر کامل سے جو جو تجدید بیعت کا ایسا موقع ہو جب کبھی اپنے پیر کامل کی بارگمہ حاضری ہو تو جیسے مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ میں لوگ موجود ہوتے ہیں مدنی مذاکرہ ہے مختلف مواقع پر امیر اہل سنت بیعت کرواتے ہیں لائف ٹرانس میشن میں مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں دنیا بھر کے عاشقان رسول اور امیر اہل سنت سے بیعت ہونے والوں کیلئے ایک موقع ہوتا ہے وہ اس صورت میں بھی بیعت ہو سکتے ہیں جو پہلے سے مرید ہیں وہ تجدید بیعت بھی کر سکتے ہیں تو ایسے مواقع کو مطلب غنیمت جاننا چاہیے کیونکہ بس اوقات بعض صورتوں میں بیعت ٹوٹ بھی جاتی ہے باس صورتوں میں بیعت ٹوٹ بھی جاتی ہے جیسے معاذ اللہ اگر کسی سے کفر سرزد ہو گیا تو ایمان برباد ہونے کے ساتھ ساتھ بیعت بھی نکا بھی گیا نکا بھی نکا کے ساتھ ساتھ یہ بیعتیں بھی چلی گئیں تو اب اس صورت میں تجدیدیں توبہ کرنا ہے سب سے پہلے تجدید ایمان کرنا ہے تجدید نکا کرنا ہے تجدید بیعت کرنا ہے تو پھر یہ یہ سب چیزیں کرنا آدمی کو فائدہ دے گا تو توبہ اور تجدید ایمان تو یہ ضروری ہے بی بی کو رکھنا چاہتا ہے تجدید نکا کرے بیعت جاری رکھنا چاہتا ہے تجدید بیعت کرے تو جب بھی پیرے کامل کے ذریعے سے بیعت کا کوئی بھی موقع ہو تو اس کو غنیمت جانے ایک اچھا اہد ہے اچھا ایک پہلو ہے اور پھر مزید یہ کہ توبہ پر استقامت ملنے کے ذرائع میں سے ہے کہ جن گناہوں سے بچنے کا حکم شریعت نے دیا ہے پیر و مرشد بھی انہی سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں جب اہد آدمی کر رہا ہوتا ہے تو عام ارادوں کے مقابلے میں جب اہد جو لیا جاتا ہے بیعت کے بگ لیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا آدمی کو جھنجوڑتا ہے کہ میں اہد کر رہا ہوں میں وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ کام کروں گا جو کرنے والے ہیں یہ کام نہیں کروں گا جن سے شریعت نے روکا ہے تو یہ ایک آدمی کا مائنسیٹ بلکل اس طرح جب بن جائے کہ یہ کام کرنے ہیں جو فرائض واجبات ہیں وہ یہ کام نہیں کرنے جو حرام گناہ مقروع تحرمی ہے تو انشاءاللہ یہ اہد کرنا تجدید بیعت کرنا آدمی کو گناہوں سے بچانے میں ایک معابین فیل ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی مزید سوال پوچھنا یہ تھا کہ جمعہ مبارک کے دن اگر کوئی سنتیں ادا کر رہا ہو تو اس کی گردنوں سے پھلان کر انگلی صف میں اگر چاہیں تو یہ چائز ہے اللہ اور یہ تو نماز کے لیے پوچھ رہے ہیں ممانت تو کس حد تک جمعت المبارک میں ایک عمومی حکم تو شریعت متحرہ نے احادیث کریمہ موجود ہے جس میں آپ نے جمعت المبارک میں خطبے کے دوران لوگوں کے کندھے پھلانگنے والے شخص کے بارے میں مزمت بیان فرمائی کہ اسے جہنم کے اوپر ایک پل بنا دیا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے اس طرح کی سخت وعید اس فعل پر ذکر کی گئی ہے تو لہذا جمعت المبارک میں اگر کوئی نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو بیٹھا ہوا ہے اس کے بیٹھے ہوئے شخص کے کندھے پھلانگنا اور آگے جانا اور اس کو یوں ہٹانا آگے جانا اس کی اجازت نہیں ہے اور بالخصو جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اب ایسا عمل کہ اس نمازی کے کندھے پھلانگ کر جانا تو اب یہ اس فعل کی شناعت قباحت بلکہ بسا عقاد ممکن ہے کہ کندھے پھلانگنے والا ڈس بیلنس ہو کر نمازی کے اوپر گر سکتا ہے اس کو چوٹ آ سکتی ہے اس کی نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے تو اس لیے اس طرح کے کاموں سے ہمیں شناعب کرنا چاہے اگرچہ ہمیں اگلی صف میں جگہ نظر آ رہی ہو تب بھی کندھے پھلانگتے ہوئے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے جی اور یہی ان چیزوں کا خیال دورانے بیان کے اندر بھی بیان میں بھی اور عام بھی کوئی محفل ہے مجلس لگی ہوئی ہے لوگ بیٹھے ہیں سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی بعض وقت بعد میں آنے والے وہ اس انداز سے دوسروں کی وہ کندھے پھلانگتے ہوئے اور کئیوں کو پاؤں بھی لگتے ہیں پھر ان کو آگے منزل تک پہنچنا ہوتا ہے تو اس میں کئی ویسے ہی دین کی بات سننے سیکھنے میں بھی ان کو توجہ بڑھے باز لوگوں نے اپنا چشمہ لپیت کے رکھاوا چشمہ بھی اس کا چشمہ ٹوٹنے کے واقعیات بھی ہو جاتے ہیں کسی نے آئی پیٹ رکھاوا ہے موبائل رکھا ہے یہ آنے والے کو کیا پتا کہ موبائل کس زگہ رکھا ہے اب اس نے تو اپنا پاؤں رکھنا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے مسلمان کی اشیاء کے ٹوٹنے پھوٹنے زائے ہونے کا بھی یہ سبب بن سکتی ہے بہرحال کچھ ایسا نہ بھی ہو تب بھی یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوں یعنی نورمل ہی گفتگو کر رہے ہوں تب بھی یہ عمل مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان سے ان کے کندے پھلانگ کر جائے صحیح بہت مجلس کے اندر آپ کو آگے جانا ہے چارہ کیا جا سکتا ہے دونوں جگہ کشادہ کریں گے آپ جا سکتے ہیں یہ کندے پھلانگنے کا عمل بے سے ہی ماجوب ہے ٹھیک ہے یا میں دوسرے نمازیوں کو بھی کہوں گا کہ جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو آپ بھی دوسروں کو ایسا موقع نہ دیں یعنی جان بوجھ کر آگے والی جگہ چھوڑ کر پیچھے بیٹھ جانا اور وہ بھی لوگوں کی حدثی کہ ایک جنگہ ہوا آ رہی ہے چھوڑ کر رہی ہے یہ پنکھا سی چل رہا ہے تو وہ یہاں بیٹھے ایسی کی ٹھندک یا ایسی کی ٹھندک وہاں پہ یا نکلنے کا راستہ ان کو کہ یہاں آسانی ہے اس لیے بھی وہ راستہ اس کو عام طور پہ جام کر دیتے تو یوں ٹرافک جب کوئی روڈ پر جام کرتا ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ کوئی جیسے ہی کوئی ریڈی ٹھیلے والا بھی کھڑا ہو اور سب لوگ اس کی مہین سے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں تو لوگ اسے برداش نہیں کرتے عام طور پر جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اسے جامل صاحب سناتے ہوئی جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ بھی خیال کیجئے جب مسجد میں آپ آئیں تو آپ بھی اس طرح کا عمل نہ کریں کہ آگے آپ کے جگہ موجود ہے اور پیچھے آپ راستے اور اگر نماز ہی اسی طرح پڑھیں گے تو پھر آپ صف کی تکمیل نہیں ہو رہی صف پوری نہیں ہو رہی تو اس کے پھر گناہ والے معاملات وہ علاقائیں گے دونوں طرف کے لوگوں کو خیال باراً کرنا چاہیے مزید صاحب مرمز کی صاحب کی ہے در جانبے اطور یہ ہے کہ ہاتھ چار کاتھ والی نماز جو فرس اگر اس میں پانچ لیکھاتے آنے پڑھ رہے ہیں تو سجدہ صاحب کرنے کے تو نماز چیف ہو جائے گی کہ اس کا کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بیان انہوں نے کیا کہ چوتھی کے بعد بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے سجدہ صاحب کر لیا ہے تو دونوں اطبار شاہب بتا جو چار رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت کے قادہ اخیرہ میں اگر ہی لیٹ گئے تھے تو بیٹھنے کی صورت میں اب پھر بھول کر وہ پانچوی رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے اب اس میں حکم یہ ہے کہ پانچوی رکعت میں جب تک سجدہ نہ کر لیا ہو سجدے میں نہیں پہنچے اس سے پہلے پہلے یاد آجائے تو اتحیات میں بیٹھ جائیں اور یوں قادہ اتحیات وغیرہ پڑھ کے سجدہ صاحب کر کے اپنے نماز کو کمپلیٹ کریں اور اگر سجدہ کر لیا پانچوی رکعت کا تو اب پھر ایک رکعت اور ملا لیں یعنی چھے رکعت کر لیں اور چھے رکعت پڑھنے کی صورت میں آخر میں سجدہ صاحب کر لیں نماز دورست ہو جائے گی اور اگر یہ چار رکعت فرزادہ ہو گئے یہ دو رکعت نفیل ہو گئے اور اگر قادہ اخیرہ کیا ہی نہیں تھا کھڑے ہو گئے پانچوی رکعت کے لیے تو اب بھی حکم یہ ہے کہ جب تک سجدہ نہیں کیا واپسی آ جائیں تحیات میں بیٹھیں تحیات پڑھیں سجدہ صاحب کریں نماز بکیا جو سجدہ صاحب کے بات پڑھی آتی اس انداز میں مکمل کریں اور اگر انہوں نے پانچوی رکعت کا سجدہ کر لیا اور قادہ اخیرہ چوتی رکعت میں قادہ نہیں کیا تھا تو جو یہ فرض پڑھ رہے تھے چار رکعت یا سنت پڑھ رہے تھے تو وہ سنت ادا نہیں ہوئی وہ فرض ادا نہیں ہوا کیونکہ قادہ اخیرہ فرض ہے وہ فرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ فرض یا سنت موقع ادا نہیں ہوئی وہ محض ایک نفل کے طور پر ہو گئے اب سجدہ کر لینے کی وجہ سے اب ایک رکعت اور ملانے کا حکم ہے کہ ایک رکعت اور ملالیں اور اس کے بعد یہ دو رکعت نفل الگ سے ہو جائیں گی وہ بقیہ جو فرض تھے وہ تو ادا نہیں ہوئے وہ چار رکعتیں نوافل کے حکم میں چلے گئیں فرض دوبارہ سے پڑھنے ہوں گے سنت موکدہ شروع کی تھی وہ اب دوبارہ سے پڑھنے ہوں گے ٹھیک ہے اور یعنی اس غلطے کا ازالہ ہو سکتا ہے یعنی پانچوی کے سجدہ کرنے سے پہلے پہلے وہ اگرچہ رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے ریٹن اگرچہ رکوع کر لیا ہو اگرچہ رکوع کر لیا ہو اگرچہ سمیع اللہ علی من حمیدہ ابھی سجدہ نہیں کیا تو اس سے پہلے پہلے یعنی سجدے میں جاتے یادے بیاد آ جائے تو سجدے میں نہ جائیں اتحیات میں ہی بیڑی ہیں صحیح وہ جو سجدہ سہو اگر ایک حکام بیان کیے قادہ نہیں کیا تھا تو اتحیات پڑھیں کہ وہ قادہ خیرہ ہے پھر سجدہ سہو کر لیں اور اگر قادہ کر چکے تھے تو یہ سجدہ سہو بیٹھ کر سجدہ سہو کر لیں اور اپنی نماز کو بقیہ کنٹینیو رکھیں تو اس میں بیٹھیں گے تو سلام پھر کے سجدہ سہو کر لیں اس کے بعد اتحیات پڑھیں دروش شریف پڑھیں دعا پڑھ کے سلام پھر کے نماز مکمل کر لیں جی مزید سوال مختی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی آدمی دکان پر داد لاتا ہے کہ اس کو سوڑا دے دو اور کہتا ہے کہ میری میں کمیشن رکھ لو چکے سے کیا ایسا پیسے لینا جائز ہے اس طرح اس کا چکے سے کمیشن رکھنی ہے کمیشن مطلب یہ دکاندار کے پاس گاہک لے کر آتا ہے اور گاہک لانے میں جو ان کی محنت ہوئی اور ان دونوں دکاندار اور ان کی اگر آپس میں یہ پہلے سے تے ہیں کہ میں ایک کسٹمر لے کر آوں گا اور کسٹمر اپنی پسند سے آپ سے مال خریدے گا آپ اس کو مال بیچیں گے لیکن جو میری محنت صرف ہو رہی ہے اس کسٹمر کو ساتھ لانے کی تو اس پر آپ مجھے کمیشن دیں تو ان کا آپس میں جو کمیشن کا اصول زابطہ ہے کہ اس طرح کے کاموں پر کتنی کمیشن ایک پرسند دس پرسند پانچ پرسند جو کمیشن چلتی ہے وہ یہ لینے کے مستحق ہو سکتے ہیں لیکن بعض وقت یہ تھوڑا سا اس میں ایک دھوکہ دہی کہیں یا کسٹمر کے ساتھ نا انصافی کہیں کہ اگر کسٹمر کو پتا چل جائے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے یہ چیز مجھے مہنگی پڑی ہے میں ڈائریک آتا چیز خدید تھا چلے آتا لیکن آپ کے ساتھ آنے کی وجہ سے چونکہ آپ کا بھی کمیشن نکالنا تھا تو کمیشن نکالنے کے لیے کیا ہوا چیز ہی مہنگی پیچ دی عام لوگوں کو دینے کے مقابلے میں چونکہ کمیشن نکالنے کی وجہ سے اگر دکاندار نے اس کسٹمر کے ریٹ بڑھائے اور اگر وہ پرسنل آتا تو نہ بڑھاتا اس کے ساتھ آنے کی وجہ سے کمیشن بھی کسٹمر ہی کی پرائس میں سے نکلوایا جا رہا ہے تو یہ طریقہ کار ایک طرح سے مسلمان کی خیرخواہی نہیں ہے تو اس عمل سے بچنا چاہیے ہاں اگر پرسنل کوئی آدمی اکیل آتا تب بھی اسی ریٹ پہ ملے اور آپ کے ساتھ لانے کی وجہ سے بھی اس کو اتنے ہی ریٹ پہ ملے یعنی آپ کے آنے کی وجہ سے کسٹمر کو نقصان نہ ہو اور اب دکاندار اپنے نفع میں سے اب ان کو اگر وجرت دیتا ہے تو پھر یہ صورت بلکل واضح درست ہے اگر تیشدہ ان کی حاپس میں یعنی ان کا پہلے سے یہ تیہ ہو کہ آپ میرے لئے گاگ ڈھونڈو جی جی میرے لئے گاگ ڈھونڈو گئے یعنی یہ ان کا ان کا آپس میں تیہ ہے جمیر صاحب ہوتا مارکیٹ میں عام طور پر یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں آیا ہے آپ کی دکان ہے لیپ ٹاپ کے آپ کی دکان ہے اور آپ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں تو دیگر جو چیزیں ہیں بیٹری ہیں یعنی لیپ ٹاپ پہی جو لوازمہ طور رہے ہیں وہاں پر یا اور بھی کوئی ساتھی ارد گرد کچھ اور مارکیٹیں بھی ہے تو آپ کے پاس آئیں گے لوگ آتے ہیں اس طرح کہ بھئی آپ وہ آپ ہیں وہاں پہ مارکیٹ میں تو آپ ہمیں اچھا ادھر جو سامنے والا لیپ ٹاپ والا ہے وہ بھی فون کرتے ہیں یا فنان شاپ پہ چلے جائیں میں فون کر دیا میں نے اب اس کا فون کرنا یا اس کا یہ اسے کہنا میرا حوالہ دے دینا میرا نام لے دینا تو لوگوں میں یہ چیزیں بھی ایک اس طرح کی رائج ہوتی جا رہی ہیں کہ یار یہ کسٹمر فنان کی طرح سے آیا ہے اب اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں رکھنا ہے اور وہ ان کا تیہ ہوتا ہے کہ کتنا تک کہ انہوں نے کسٹمر بھیجا ہے یا دو ہزار ہے یا تین ہزار روپے ہیں تو وہ اتنے اس کو مہنگے کر کے ہی اس کو ریٹ بتا کر کوئی چیز ہے تو یہاں نہ جب محنت چل رہی ہو نہ کوئی اس کا چلنا پھرنا ہے نہ اس کا پہلے سے اس کے ساتھ کوئی تہہ شدہ ہے یہ عمل کیا پھر ہوگا جو کمیشن ہے یا اجرت ہے تو کسی بھی چیز کی جو اجرت یا کمیشن وہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ورک کیا ہوا ہے اس کے پیچھے کام کیا ہے اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اجرت جو ہے وہ بمقابلہ محنت ہوا کرتی ہے یعنی اجرت کا مستحق آدمی اس وقت بنتا ہے جب اس نے محنت کے عوض جس کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا تو صرف یہ کہہ دینا کہ فلان کے پاس زا کر آپ میرا نام لے لینا تو وہ آپ کو دے دیں گے اچھی چیز نکال کر دیں گے اعتماد والی چیز نکال کر دیں گے تو آپ میرا نام لے لینا تو یہ نام جب لیا جائے گا تو فقط نام لینے کی صورت میں یہ کوئی قابل عجرت عمل نہیں ہے کہ حوالہ دے دینا ریفرنس دے دینا کہ فلانے بھیجائے جانے والا خود اپنے پاؤں سے چل کے جا رہا ہے ٹھیک ہے جس نے بھیجائے وہ اپنی شوپ پہ دیگر کسٹومروں میں مصروف ہیں تو اس کی طرف سے کوئی محنت نہیں ہوئی ہاں اگر وہ اپنی دکان چھوڑے اس کے ساتھ چلیں اوپر والی منزل پہ جاتا ہے یا مارکیٹ کے وہ کونے والی شوپ پہ جاتا ہے جہاں یہ ریفرنس دے رہا تھا اس کی طرف سے اگر محنت ہے اور چیز بھی پسند کر رہا ہے اس کے منفی اور پلس مائنس سب بتائی بھی نا وہ سب چیز مطلب اس کو قائل کرے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں یہ بہتر ہیں اس میں دھوکہ دھائی نہ ہو دکان دار کا مال وکوانا مقصود ہے چاہے جیسا بھی ہو کسٹومر کو آپ پر اعتماد ہے اگر بعد میں پتا چلا کہ مامو بنا دیا ان دونوں نے مل کے تو پھر آپ کی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی دکان داری پر فرق آئے گا مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نہ دھوکہ دے اور مسلمان دھوکہ کھائے بھی نہیں تو خریدار کو بھی چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھول کے ہر چیز دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور مزید جو چیز خریدی جا رہی ہے تو اپنے ساتھ مزید تجربے کار افراد کو بھی لے کر جائیں تاکہ دکان دار یا کمیشن ایجنٹ دونوں مل کے جو اس کو چیز دے رہے ہیں وہ کہیں دو نمبر تو نہیں ہیں ورائیٹی کولیٹی وائز خراب تو نہیں ہیں بتائی اچھی جا رہی ہے تو ان سب طریقوں سے ان کو بھی مطلب ہوشیار رہنا ہوگا اور دھوکے سے بیچنے والے کو بھی اور کمیشن ایجنٹ کو بھی دھوکے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا مزید صاحب مفیص صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ جب کسی نے آخری وقت میں اگر نماز کی نیت باندھی اور نماز مکمل کر لی اور مکمل کرنے کے بعد اگر اس نے گھلی کا ٹائم دیکھا تو اس کی گھلی خراب تھی جس کی وجہ سے نیت بھی اس کی وقت گزر جانے کے بعد بندی ہے تو اب وہی نماز جو اس نے پڑی ہے وہی خضہ ادا ہو گئی یا اس کو دوبارہ سے خضہ کرنی پڑی جی یعنی نماز پڑھنے والا اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ ابھی نماز کا وقت باقی ہے گھڑی پیچھے چل رہی تھی یا گھڑی بند تھی تو ایسی صورت میں اب اس نے ادا کی نیت سے کہ میں وقت میں ہی پڑھ رہا ہوں ادا پڑھ رہا ہوں قضہ انہیں سے بچا رہا ہوں اپنے آپ کو لیکن حقیقت یہ تھی کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا جیسے زہور کا وقت ختم ہو وہ قضائی ہو رہی تھی وہ قضائی ہو رہی تھی ان کو قضا کا پتہ نہیں ہے تو قضا نماز ادا کے الفاظوں سے اگر پڑھی تو وہ نماز ہو جاتی ہے اسی طرح ادا نماز قضا کے الفاظوں سے پڑھیں جانا کوئی آدمی سمجھا کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے اب تو میری نماز قضا ہو گئی ہے چلے اب میں نماز پڑھ لیتا ہوں قضا توبہ کر رہا ہے استغفر اللہ استغفار کر رہا ہے لیکن اب بائی چانس دیکھتا ہے تو ابھی نماز کا وقت باقی تھا اور اس نے جو نماز پڑھی وقت کے اندر ہی پڑھی ادا نماز بنیت قضا ادا پڑھنے سے وہ بھی ہو جاتی ہے اور قضا نماز بنیت ادا پڑھنے سے وہ بھی ہو جاتی ہے اچھا یہ ایک مجھے جو ذہن میں آرہی بات ہے اب یہ فجر میں اگر انہوں نے ایسے ہی کیا اور فجر میں ادھر سورج نکل آیا اور یہ سمجھ رہے کہ ابھی دو منٹ رہتے ہیں چار منٹ رہتے ہیں تو فرض پڑھ رہا ہوں میں ابھی تو ان جلدی پڑھ لی لیکن بعد میں پتا چلا ٹائم نہیں تھا تو وہ تو نہیں ہوئی البتہ فجر کی نماز کا معاملہ الگ ہے کہ اگر فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ختم ہونے کے بعد اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے اور سورج طولو ہونے کے بعد جو تقریباً بیس منٹ کا دورانی ہے یہ مکرو وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں نہ نوافل پڑھنے کی اجازت ہے نہ فرائض ادا کرنے کی اجازت ہے گناہ ہے اور اگر کسی نے مکرو وقت جو فجر کے بات کا ہے اس میں اگر فجر کی نماز قضا کی یعنی بھلے وہ اپنے طور پر سمجھ رہے کہ ابھی فجر کا وقت باقی ہے تو یہ فجر کی نماز نہیں ہوگی اس کو دوبارہ سے فجر کی نماز پڑھنی ہوگی میرا نام بدر الدین اتاری ہے تو میرا کام گوشکہ ہے تو میں اکثر نماز کیلئے آتا ہوں تو میرے کپڑوں میں بعض ٹیم پہ خون لگا رہے آتا ہے تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس کے بارے میں کوئی رینو مائی کیجئے کچھ میرے کو بتائیے اس میں گوش فروش جو افراد ہیں چائے وہ چکن مٹن بیف جو بھی تو ان کا جو کام ہے بعض وقت ان کے کپڑوں پر بہتا ہوا خون لگ جاتا ہے بہتا ہوا خون جانی جب چانور کو زبا کرتے ہیں تو ایک دھار جو خون کی نکلتی ہے تو وہ بہتا ہوا خون ناپاک ہے اب یہ بہتا ہوا خون خال پہ لگا گوشت پہ آیا اور یہی ان کے کپڑوں پہ اگر بہتا ہوا خون کسی بھی طریقے سے لگ گیا اب اس کی مقدار کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے اگر وہ ایک درہم کی مقدار سے زیادہ ہے اب ایک درہم کا مطلب کیا ہے کہ ہتیلی میں اگر پانی جمع کریں تو جتنی مقدار میں پانی کا جو ایک پیمائش بنتی ہے وہ جو ٹھیڑ سکیں اتنا چوڑائی میں ایک درہم ہوتا ہے تو اگر اس سے زیادہ مقدار میں اگر لگ گیا ہے خون بہتا ہوا تو کپڑے نپاک ہو گئے ان نپاک کپڑوں میں نماز پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کپڑے بھی پاک ہوں تو نپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی جو نماز کو مانے ہوں اور اگر درہم کے برابر خون لگائے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مقروع تحریمی گناہ اس نماز کا اعادہ واجب ہے دوبارہ پڑھنی واجب ہے اور اگر ایک درہم سے کم لگا مطلب ایک آدھ دھبا لگا ہے بھیتے ہوئے خون کا تو اگرچہ اس کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے اس صورت میں نماز پڑھ لی تو نماز یہ خلاف سنت ہے ٹھیک ہے اس صورت میں اعادہ کرنا مستحب ہے اوڑا یہ کہ اعادہ کریں تو ہونا یہ چاہیے جب نماز پڑھنے کے لیے ہم جائیں تو ایسی کوئی ہمارے ورکنگ کام جس میں نپاکی نجاست وغیرہ بھی لگ جاتی ہو تو بہت احتمام کرنا چاہیے کہ کہیں کپڑے پہ اگر مانے نماز مقدار میں نجاست لگی ہوگی تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی اور یہ مسئلہ خون کے ساتھ کوئی خاص ہی نہیں نجاست گلیزہ جیسے بالکل یہ جو آپ نے بیان فرمایا اچھا یہاں ان کی ایک بات ہے انہوں نے کہا تھا گوشت کا کام کرتا ہوں گوشت بناتے ہیں اب ایک تو وہ خونیں جو دم مصفوح آپ نے بیان کر دیا کہ بہتا ہوا جو زبا کرتے ہوئے جو نکلتا ہے گوشت کے اندر بھی خون رہ جاتا ہے اب گوشت کو بھی جب کاٹتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ خون سرخ سا ہلکا سا رہتا ہے تو یہ جو خون ہوتا ہے اور اسی سے اگر ان کے کپڑے یہ نبا کے پاکے ہیں یہ والا خون جو گوشت کے اندر باریک باریک نسوں میں جو گوشت کاٹتے ہیں اس کو اندر نکلتا ہے اگر کسی گوشت کے ٹکڑے کو بھی کوئی دبائے تو ہلکا سا سرخ سا پانی نکلے گا تو وہ جو بلٹ ہے وہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا وہ پاک ہوتا ہے اس کو یوں سمجھے خواتین جو گھر میں گوشت لاکے دیا جاتا ہے تو وہ جو واش کرتی ہیں تو واش کرنے میں جو خون ہوتا ہے ہلکی سرخی اس پانی میں آ جاتی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے کب ناپاک نہیں ہے جبکہ اس گوشت پر کوئی ناپاک خون بہتا ہوا نہیں لگا تھا کوئی ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا تو وہ گوشت جس کے اندر باریک باریک سی رگوں میں خون ہے تو وہ گوشت پاک ہے اور جس پانی میں جس تھال میں اس کو رکھ کر واش کیا جا رہا ہوگا اور ہلکی سرخی اس پانی میں آ جاتی تو وہ گوشت والا پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس گوشت پر بہتا ہوا خون آ گیا بہتا ہوا خون کے اندر یہ بوٹی گوشت کی گر گئی تھی پھر اٹھا گیا ہم نے گوشت میں ڈال دی اور پھر اس کو واش کر رہے ہیں تو اب یہ جس برطن میں گوشت کو دھویا جا رہا ہوگا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا ٹھیک تو پھر ایسے گوشت کو اچھی طریقے سے احتیاط سے پاک کرنا تو وہ عام گوشت کا جو خون لگا ہوگا اس سے ان کو نماز میں پروپرم نہیں ہوگا اس میں چونکہ وہ خون بہتا ہوا نہیں ہوتا تو وہ ناپاک نہیں ہے لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے بلخصوص جو گوشت بنانے والے ہیں کچھ گوشت کی اسمیل ہوتی ہے تو کچھا گوشت بھی مسجد میں لانا جائز نہیں ہے تو اگر کپڑوں پہ ہی وہ کچھے گوشت کی اسمیل وہ ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں کپڑوں پہ ہاتھ لگتے رہتے ہیں تو اگر کپڑوں میں وہ کچھے گوشت کی بھو آ رہی ہے تو ایسے بدبودار کپڑیں مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہوگی نماز کی اہمیت کے پیش نظر جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی مکینک ہیں ایک دیگر اور ایسے شعبے سے ہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو اس طرح کا صاف سترہ نہیں رکھ پاتے تو ذہن نصیب کے آپ کو بلکہ اعتمام کرنا چاہیے ایک سوٹ کا ایسا اعتمام کچھ رکھیں کہ نماز کا جب وقت ہو تو آپ اس وقت اس کو تبدیل کریں اور پہنیں انشاءاللہ اس پر آپ کو عجر بھی ملے گا نماز کی اہمیت کے پیش نظر اور مسجد کے تقدس کا خیار رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ پاک عجر بھی عطا فرمائے گا تو یہ کوشی ہمیں ضرور ساتھ ساتھ یہ کرنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اقتتام کو پہنچا ہے آپ مدری چینل دیکھتے رہے ہیں وارسینِ انبیاء ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ موسیقا موسیقا